خبر ان دور سے ہی ہے جہاں پاس میں جام گیٹ پریٹن ستھل کے اوپر مہلہ سے گینگریپ کی بڑی باردات سامنے آئی جانکاری کے مطابق دو آرمی ٹرینی آفیسر اپنی مہلہ مطروں کے ساتھ پریٹن ستھل پر گئے ہوئے تھے اور یہاں کچھ بدماشوں نے ایک افسر اور ایک مہلہ مطر کو مار پیٹ کر کے بندھگ بنایا دوسرے افسر ایک مہلہ مطر سے دس لاکھ روپے لانے کے لیے کہتے ہیں اور ان دونوں نے واردات کی جانکاری اپنے ادھکاریوں اور پولیس کو دے دی ہے پولیس نے موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی بدماش مہلہ کو جنگل لے گئے اور اس کے ساتھ گینگریپ کیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر دفتی شروع کر دی ہے پولیس نے دو آرمیوں کو گرفتار کیا ہے واردات کے چھ آرمیوں کی پہچان کل ملا کر ہوئی ہے یہ سبھی آرمی بڑھگونڈا اور مانپور علاقے کے ہیں دو آرمیوں کا آپرادیک ریکارڈ نکلا ہے باقی آرمیوں کی تلاش چاری پولیس نے پیڑیتا کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا اس واردات میں گینگریپ، مارپیٹ، لوٹ، آم سیکٹ سمیت کئی دھاراؤں میں کیس درج ہوا ہے تو ایک بڑی خبر ہے گینگریپ، مارپیٹ اور لوٹ کی کوشش کا کیس درج ہوا ہے مہو میں ایک مہلا سے گینگریپ کیا گیا دو آرمیوں پر آپرادیک ریکارڈ نکلا ہے کل چھے آرمیوں کی پہچان کی گئی اس کو بہت ہی گھمبیرتا سے لیتے ہوئے پورے کیس کا پردہ فاش کیا ہے جس میں چھے آرمیوں ہیں ٹوٹل اور سبھی کا نام پولیس کو پتہ لگ چکا ہے دو اس میں حراست میں بھی لے لیا ہے پولیس میں اور باقی کی بھی پورا سرچنگ آپریشن دیر رات سے ابھی تک چل رہا ہے اور ہم جلد ہی باقی لوگوں کو بھی پکڑ لیں آدھی دوارہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو مہلا مطر ہے اس کو الگ سے لے گئے تھے اور اس کو آشنکہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے ابھی لڑکی کے قطن باقی ہیں انشل مکاتی سے ہوگی ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں انشل بتائیں اس باردات کو لیکر کیا کیا جانکاریاں مل پائیں ہیں آج ہی بلکل آپ کو بتا دو کہ اس پر معاملے میں چھے آروپیوں کی پہچان ہوئے جو کی بڑھ گونڈا اور مانپور علاج کے کے رہنے والے تھے اور اس میں سے دو آروپیوں کو کلیس میں گرفتار بھی چل لیا ہے دو آروپیوں کا جو پرانا اپراتیک ریپانٹ ہے وہ بھی پولیس کو پتا چلا ہے اور اس پر معاملے میں فلحال پیڑیٹا جو اپنے اس کے پیان درد نہیں ہوگا ہے لیکن پولیس کے دردوں سے پیڑیٹا کا میڈکل چلیس جو ہے وہ کرایا گیا ہے اور یہ آروپیوں کی جرسنگ پہنے پولیس نے لگ بک 10 تیمہ بنائی ہے اور ان 10 تیموں کو دیر راست کے جرسنگ ابھیان میں لگایا ہوگا ہے بتائیے بھی جارہا ہی کہ اس میں سے ایک بہر سمجھتے کو پولیس نے کرا سپنے گیا حالانکہ ابھی تک اس کی گرفتاری کی پولیس کی جو ہے پولیس کو جارہا نہیں کی دیئی ہے کارم بھی جانت میں یہ بات سنکل کر کے سامنے آئی ہے کی دونوں افسر جو ہیں زینہ کے دے پہنچے تھے اور ان کے ساتھ انہی جو دونوں مہیلہ مکر تھی ان کو بندک بنایا گیا تھا جس میں سے ایک افسر اور اس کی مہیلہ مکر کو موفے سے چھوڑ جیا گیا تھا ساتھی وہ پیسے لے کر کے آجا اور اسی کے بعد شروعی کھٹنا دفت لاؤچا ہوا تھا حالانکہ فیلحال پولیس نے اس کے معاملے کارم بھی جانت جو ہے وہ تو شروع کر دی گئی ہے لیکن میڈیکل جو ریپورٹ ہے اس کا انتجار کیا جا رہا ہے جسے کے آجے کی جانت جو ہے وہ کی جا سکے وہیں جو آنے آروپی ہیں ان کی دلاشت میں جو دستی میں ہے وہ بڑھگونڈا اور مانپور علاقے میں سرسی میں ابھیان چلا رہی ہے اس کی پولیس کو یہ بھی جانتا ہی لگی ہے کہ یہ جو آروپی ہیں یہ سبھی بڑھگونڈا اور مانپور علاقے کے آروپی سے اور یہ وہیں سے جو مجام گیک سے پاس جو بھی جھٹنا اس طرح لے وہاں پر پہنچے تھے اور انہی پر اکتریت ہوئے تھے اور اس کے بعد کسی کسنا کو انجام دینے کے لئے ہی نکلے تھے برحال فیلال پولیس ہے آروپیوں کی پہچان کو شفا کرنے کے رکھلی اس لیسے صاحب کہنا ہے کہ آروپیوں کی پہچان کرانا پاچی ہے اور اس کے بعد اس حالے میں کھلا سا جو ہے وہ کیا جائے گا تو فیلال انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے گینگ ریپ مارپیٹ لوٹ کی کوشش کے معاملے درج ہے میڈیکل کروایا ہے پیڈیتا کا اور اس پورے معاملے میں ابھی پیڈیتا کے بیان ہونے باقی ہیں آپ نظر رکھئے گا واپس آپ سے ہم اپڈیٹ لیں گے فیلال شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لئے تو گینگ ریپ مارپیٹ کا معاملہ درج ہوا ہے اور لگا تار اس طرح کی گھٹناوں پر اب پولٹیکل کومنٹس بھی آنے لگے ہیں پولٹیکل پرتکریہ آئے بھی آنے لگی ہیں جیسی ایک پرتکریہ آپ دیکھ رہے ہیں راہول گاندی کی پولیس نے پیڈیتا کے بیان اب تک درج نہیں کیے ہیں میڈیکل کروایا ہے اور ادھر مدی پردیش میں سینہ کے دو جوانوں کے ساتھ ہنسا مہیلہ مطر کے ساتھ دشکرم سماج کو شرمسار کرنے کے لئے کافی ہے بھاجپا شاسط راجیوں کی کانون ویوستہ مہیلہوں کے خلاف دن پرتدن بڑھتے کرائم پر بھاجپا سرکار کا رویہ نیگٹیو ہے جو چنتہ جنک ہے یہ لکھا ہے راہول گاندھی نے